بہت بڑا امتحان ہم امتحان تھا لیکن اس مشکل وقت میں بھی ہم آپ کی کام کریں شکر گزار ہیں باقی آپ کا ہمارا اور آپ کا جو خدمت کا ایک آپ کا ایک سوچ ہے ایک فلسفہ ہے وہ ملتے جلتے ہیں پاکستان پیپلز پارچی کا یہ کوشش رہا ہے کہ چاہ وہ ہمارا سہت کے شعبیں ہیں یا مختلف شعبیں ہیں کس کے طریقے سے ان کو مفت کروا دے اور لوگوں کو اس معاشی بہران میں مفت سہولت فرہام کر سکے تو اسی سلسلے میں آپ نے آج ہمیں یہ دعوت دیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کا یہ جو فری لیب ہے جہاں عوام کا ٹیسٹ کروا جا سکتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یہ میرا خیال میں کراچی کے عوام کے لیے بہت بڑا سہولت ہے اس مہنگائے کے دور میں اور ہم آپ کے جو ڈیالیسس سینٹرز ہیں آپ کا مورٹری کا جو آپ نے یہاں کام شروع کیا ہے کراچی میں ان سب کاموں کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں اور یہ ایک ثبوت ہے کہ جب حکومت فلائی اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ہم زیادہ حاصل کر سکتے ہیں زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو الیکشن کے بعد ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے خاص طور پر کراچی کے عوام کے لیے تو آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا جیڈیسی سوال یہ ہے کہ ایک تو سوال تو اس لائبرٹری کے والے سے جیڈیسی سوال کے والے سے ہوگا الیکشن کا اعلان ہو گیا آپ کو سب سے بڑا مطالبہ بڑا ہو گیا آج آپ کے چہرے پر رونک بھی آ رہی ہے تو لیول پلینگ فیلڈ بھی آپ کو دی جائے گی یا کیسے آپ کو جو ہے آپ سب کو الیکشن کی چاند مبارک ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ فیبری ایتھ کو الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فیبری ایتھ کو الیکشن اب ہونا چاہیے بہتر یہ ہوتا کہ سپریم کورچ اور کسی اور ادارہ کو مداخلت کرنا نہیں پڑتا اور خود بخود یہ قدم الیکشن کمیشن لے لیتا لیکن اب جیسے پہ ہوا ہو گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو کیمپین ہے اور عوام کے ساتھ جو ہمارے سلسلہ ہے رابطہ ہے وہ جاری رہا ہے چھوٹے سے دو سوال ایک کہ آپ کو کسے پتا چلا آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دو ورنہ کوئی اور تاریخ دے گا لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ پتا کر میں مجھے کوئی مجھے سپریم کورٹ کرنا ہو یہ پتا میں بالکل سپریم کورٹ میں تھا مگر مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کیس ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس وقت اور الیکشن کمیشن کو میرا تجویز تھا کہ کوئی اور ادارہ یہ قدم لینے سے پہلے کہ وہ خود کریں جہاں تک آپ کا لیول پلینگ فیلڈ کی سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے ایک الیکشن بتائیں ایک الیکشن بتائیں جس میں پاکستان پیپلز پارجی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے تو پھر ہم کیوں یہ امید رکھے کہ اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہم انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی چاہ وہ ایٹی ایٹ کا الیکشن ہو چاہ وہ دو ہزار ساتھ کی الیکشن ہو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بجائے ہم نے حکومت بنائے تھے اور انشاءاللہ تعالی اگلا سال اگلی باری یہ بتا دیجئے گا نون لکھ کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر کیا سیلیکٹڈ وزیراعظم بنایا جائے گا شہباد کی صورت میں اے نواز کی صورت میں ایک تو میں توڑا سا آج ہم ادھر آئے ہیں سیاسی باتیں کم کرنے کے لیے اس اچھا کام کو نیک کام کو ہم نے آپ کے توجہ میڈیا کا توجہ دلوانا تھا جہاں تک دوسری سیاسی جماعت ہیں وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنا بیانیا کیا بنائے اور کس طریقے کی سیاستی مولانا فضل ریمان نے کل کہا ہے کہ الیکشن اچھی بات آگئی ہے لیکن الیکشن ہوتے ہوئے کئی نظر نہیں آرہے انہوں نے کہا ہے کہ بالکل الیکشن کئی نظر نہیں ہوگا آپ مولانا فضل ریمان صاحب سے یہ سوال پوچھیں میرا خیال میں موسم ہی سی ہے اور ٹیٹ بھی آٹھ رکھا ہے تو اب الیکشن چیرم صاحب یہ بتائیے گا کہ پلسطین معاملے پر دنیا اب تک خاموش ہے آخر ان کے ضمیر کب جاگیں گے کب آہوزر خاموش ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مختلف ممالے کے اگر ان کے وزرعظم یا صدر خاموش ضرور ہوں گے لیکن عوام خاموش نہیں ہیں مغرب سے لے کے اس تک جو ہے دنیا کے عوام خاص طور پر نوجوان وہ سرابہ اتجاج ہے اور وہ جگہ جگہ اپنے حکومتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ فلسطین فلسطین کے عوام فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھرے ہیں اور اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ جینوسائی دیکھ رہے ہیں اب دنیا پہ یہ فرض ہے وہ جو ممالک انسانی حقوق پہ بات کرتے تھے جو مجھے لیکچرز دیتے تھے جب میں وزیر خارجہ تھا انٹرنیشنل لو پہ اور جیسے یوکرین میں انٹرنیشنل لو وائلیٹ ہو رہا ہے تو اب ان کو احساس ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے کس ظلم کے ساتھ غزہ میں نہ صرف انٹرنیشنل لو مگر انسانیت کو جس طریقے سے بچے کو قتل کر رہے ہیں نسل کسی کی جاری ہے میرے سوال ہی ہے ہمارے ملک میں ایک فیصلہ ہوا ہے جو بلیگل امیگرنٹس ہیں ان کو نکال دیں گا سن خاص طور پہ یہ بوجھ بہت زینہ برداد کرتا ہے ہمارے وزیرا سابقہ کہتے رہے ہیں کہ بہت بڑا برڈن ہے مواشی برڈن ہے مالی برڈن ہے جو لوگ الیگلی یہاں پہ تھیرے ہوئے ان کے بارے میں پاکستان پیوٹس پارٹی کا کیا موقع جہاں تک اس ایشو ہے اس پہ پاکستان پیوٹس پارٹی کے موقع کافی دیر سے بازے ہیں کسی بھی الیگل کام ہو کوئی جماعت اس کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں مگر جو اس وقت ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اس پہ میرا خیان میں تبصرہ ہو سکتا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں پاکستان پیوٹس پارٹی خاص طور پہ ہمارا ہیومن رائٹس پہ ہمارا ایک بہت سخت موقع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قانون پہ اگر عمل الدرامت ہونا ہے وہ تو ضرور ہو مگر ہم انسانی حقوق کا خیال رکھا جائیں اور وہ اس وقت اس پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں پاکستان اصولی طور پہ تو ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے لیکن جو پی ٹی آئی ہیں وہ اس کی بنیاد جو ہے اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سوچ تھا یا ایک سلسلہ تھا اپنے دوہزار اٹھارہ کا الیکشنز دیکھیں تو اب اگر ایک الیکشن میں ان کو کچھ تکلیف ہے تو ویلکم تو دیکلاو پنجاب میں نواز شریف کے آنے کے بعد کیا وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد متوقع ہے یا نہیں پیشوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی جانا تک اتحاد کے سوال ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے کوئی فیصلہ اب تک نہیں ہے مرسا کی جمہوریت پہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے جماعتی کو آنا چاہیے اور ویسے اچھی بات ہوگی اگر پی ٹی آئی بھی مرسا کی جمہوریت کو کوئی جو طاقت جہاں سے جہاں اسلام آباد کراچی بشاورت ہوں شاہید نواب ہوں میں اور آج پہلی بار آپ سے سامنے مخاتم ہوں اس لیے نئی شہر پینٹ گیا ہوں جناب اور ایک سید جانے ہمارے شہراتیں سابقیق وزی علیہ جناب رادلی شاہر صاحب کڑے اور آپ کے غیر سے پی ایک سید جانے ہیں سوال یہ ہے سوال یہ ہے یہ ادا کرے کہ آپ کو لیوی پلائنگ فیلز ملے لیکن میں یہ جاتا ہوں کراچی میں جو جیٹی سی کام کر رہی ہے اور سب کے لیے کر رہی ہے اور فری میں کر رہی ہے اور آپ اپنے سا سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیکن پلائنگ فیلز آپ کو بھی ملے میں آپ کے ساتھ کراچی میں لکھوں میں لکھوں میں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے سب سے پرے شہر کراچی کے کھلاڑیوں کو پلائنگ فیلز ملے سب گراہ بہت نئے ہیں آپ کے اپنے بلدیاں کراچی کے گراہوں شہر کراچی میں بہت نئے ہیں آپ کچھ ایسا کریں شاہر صاحب کریں آپ نے سوال کیا ہے سوال کیا ہے آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے اور پبلک کے لیے پبلک سپیسز جو ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ضرور ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک مصبت پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں انگیج ہو جیسے کھیل ہے سپورٹس ہے دوسرے ایسے ایریاز ہے جس میں وہ اپنا دلچسپی اگر ہے اس میں بھی حصہ ڈالے پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلے حکومت نے ایک جو پیپلز سکوئرز ہے وہ کراچی میں انٹریڈیوز کروائیں ہیں اور پیپلز سکوئرز کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا جگہ فرہام کریں جو کہ ایک نوجوانوں کے لیے اور شہریوں کے لیے جہاں وہ آئے اور کراچی کو انجوئی کریں جہاں تک کھیل کے میدان ہیں ایک میں نے کراچی میں اناؤگریٹ تو کیا ہے انشاءاللہ جلد اس جلد میں میں ملین میں بھی اناؤگریٹ کروں گا لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ہمیں ہمارا یہ گول ہوگا ہمارا ہمیں کوشش ہوگا کہ ہم نہ صرف ایک پبلک سکوئر مگر کھیل کے میدان ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ